بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے چہرے پر دو باتیں کبھی ظاہر مت کرنا ہر کسی سے چھپا کر رکھنا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو دو باز دوفے میں ملے اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیئے کہ وہ ان کی تربیت کرے ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اوچھی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاہ سے اڑ نہیں پا رہا بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کو طلب گیا لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کنٹے دنوں میں اور دن مہینوں میں ڈھل گئے لیکن باز نہ اڑ سکا بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت میں گہری دلچسپی رکھتا ہو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھوٹ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغ میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہے گیا بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے باز کو کیسے اڑایا وہ مسکرا کر بولا کہ میں نے وہ شاہ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا ہوا تھا آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم اپنے ازمائشوں سے قدم باہر نکالتے ہی نہیں نئی ازمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں ازمائشوں کا مقابلہ کریں یہی کمیابی کا واحد راستہ ہے ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سب سے زیادہ عزتدار پیدا کیے گئے ہیں ہماری عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا اپنا آپ تھا اور ہم اسی ایک بات کو نہیں سمجھے ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں محبت مانگتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہمیں پہلے خود سے مانگنی چاہیے تھی جس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غام کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا نہ اس پر شرمندہ ہونا ہے چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی ہے دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے ایک سے مانگو ہزار دیتے ہیں اور سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے آجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکی دار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر آپ اپنے باس کو سلام کرتے ہیں پریشانیوں کی گھٹھڑی کو کمر پر لا دے نہ پھرا کرو وقت سے پہلے کمر دوری ہو جائے گی اور تم بوڑے ہو جاؤ گے گھٹھڑی کو اپنے رب کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ بڑاپے میں بھی جوان رہو گے اسی کی برائی نہ کرو نہ کرز لو وفا کے بدلے عطا سے کام لو اگر ایسا کرو گے تو بدشاہ بھی تمہارے در پہ آئیں گے ایک سوال پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے جواب ملا جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں آزان کی آواز آئے اور وہ اپنے نیند چھوڑ کر اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو یہی سچی محبت ہے راستہ ایک ہی تھا فیرون دوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھو راستے پہ نہیں مضبوط وہ آدمی ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا دو باتیں چہرے پر ظاہر مت کرنا پہلی خوشی کو حد سے زیادہ چہرے پر ظاہر مت کرنا لوگ خوشیوں کو کھا جائیں گے اور دوسری چیز غم کو بھی کبھی چہرے پر ظاہر مت کرنا لوگ تماشا بنانے میں بلکل دیر نہیں لگاتے محترم ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ